ملک بھر میں بڑی عید کی بڑی خوشیاں شہر شہر گاؤں گاؤں نماز عید کے روح پرور اجتماع لوگوں کی ایک دوسرے کو مبارک بات ملکی ترقی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں جانور ہو گئے قربان بن گئے مزے مزے کے بکوان گلی محلے چٹخارے دار کھابوں کی اشتہار انگیز خوشبو سے مہک اٹھے کسی نے اڑائے چٹ پڑے کباب کسی نے چام کسی نے کور میں سے انصاف کیا تو کسی نے بریانی سے کیے دو دوہا قصائی صاحب وی آئی بھی بن گئے جہاں حاضری دی وہاں لوگوں کی مراد برائی کسی کو قصائی کی تلاش تو کسی کا گوشت اناڑی قصائی قصاب نے کر دیا خراب قربانی کا گوشت مزے لے لے کر ضرور کھائیں مگر ہاتھ حولہ رکھیں ماہرین نے خبردار کر دیا صدر نے اسٹیپ گیسٹ ہاؤس شہباز شریف نے رائی ورن خاجہ آصف نے سیالکھوٹ آصف زرداری نے نواب شاہ خرشی شاہ نے سکھر شاہ محمد قریشی نے ملتان اور سراج الحق نے لہور میں نماز عید ادا کی لوگوں سے ملاقاتیں کی آرمی چیف کا افغان سر سے متصل علاقہ راجگال کا دورہ عید جوانوں کے ساتھ بنائی کہتے ہیں پاکستان ہماری زندگی ہے ملک سے بڑھ کر کچھ نہیں ہم سب مل کر پاکستان کو بہترین ملک بنائیں گے قربانی اور کھانے بگانے سے فارغ ہونے کے بعد شہریوں کے تفریحی مقامات پر ڈیرے من چلوں کا حلہ گلہ بچے بھی عید کی خوشیاں سمیٹنے میں مگن کسی نے جھولے جھولے تو کسی نے چاٹ پھائی ملک مقلف شہروں میں قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے کا تام جاری کہیں لوگوں نے جانوروں کی اوجڑیاں سرعام بھیگ دی کہیں عملہ نہیں آیا سکھر میں کھالے چھیننے کے الزام میں پانچ افراد گرفتار کر لیے گئے گراچی میں تائینات امریکی سفارتی عملہ بھی عید کے رنگ میں رنگ گیا امریکیوں نے دل گھول کر عید کی خوشیاں منائیں چٹ پڑی کلیجی بھی کھائی پاکستانیوں کو عید کی مبارک بات بھی دی پاکستان کرکی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد اور حیڈ پوچ مکی آرثر سمیت دیگر پلاریوں کی بھی شائقین کو عید العزا پر مبارک بات میری طرف سے پوری پاکستانی قوم کو بہت بہت عید مبارک عید کے موقع کے اوپر تمام اہل وطن کو بہت زیادہ عید مبارک ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما خاجہ اظہار قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے حملہ آور کی فائرنگ سے ایک پولس اہلکار اور ایک بچہ شہید دو پولس اہلکار اور دو راہ گیرز زخمی ہو گئے جوابی فائرنگ میں حملہ آور حلاق خاجہ اظہار اور فاروق سطار کی شہید بچے کے گھر جا کر لوہیقین سے تازی ہے ایمکیو ایم پاکستان اور لندن کی ایک دوسرے پر الزام تراشی فاروق سطار کہتے ہیں لندن اور ساؤت افریقہ سے دھمکیاں مل رہی ہیں آڈیو اور ویڈیو پیغمات سب کے سامنے ہیں اس میں جو ہمیں جہاں سے بھی تھریٹس ہیں وہ بھی سب کے علمے ہیں لندن سے بھی جو ویڈیو پیغمات آئے ہیں آڈیو پیغمات آئے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں ایمکیو ایم لندن کی خاجہ اظہار پر حملے کی مضمت ندیم اسرت کہتے ہیں فاروق سطار خود اعتراف کر چکے کہ لندن کی آر میں کوئی بھی کاروائی کر سکتا ہے ایت پر بھی سیاستدانوں کی سیاست اور بیانبازیاں آصف زرداری کہتے ہیں بین ازیر بھٹو قتل کیس کے فیصلے میں جج خوف کھا گئے فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے خشیشہ کہتے ہیں بارش پر سندھ حکومت پر تنقید غلط ہے امریکہ میں بھی سڑکوں پر کشتیاں چل رہی ہیں وزیرعالہ کے پی کے کی تجویز پر گورنر کے پی کے نے پبلک ہیلتھ آرڈیننز دو ہزار سترہ پر دستخط کر دیے ظلہ انتظامیاں پرائیوٹ اسپتال سکول لیپورٹریاں بیماری کی اطلاع دینے کی پابن خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ آئیت کیا جائے گا مقبوضہ کشمیر میں عید پر بھی بھارت کے خلاف مزائرے سری نگر اور کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز میں جھڑپیں نوجوانوں نے پاکستانی پر چم لہرا دیے کولگام میں بھارتی فوج نے ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا